بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس ایف سکول سسم سے تمام طلبات و السلام علیکم امید ہے آپ کی انلائن لردنگ بہت اچھی چل رہی ہوگی آج کا ہمارا ٹوپیک ہے جی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس فیل حال مطلق پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے حال یعنی کوئی بھی کام جب ہم کسی موجودہ زمانے میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں آتا ہے اس میں کام کی نویت ہوتی ہے جس میں ہم کسی عادت کو کسی علمی سچائی کو کسی بھی قسم کی ہماری خواہش کو یا ہمارے اموشنز کو بیان کرنے کے لئے جو فکرات ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہ فکرات جو ہم بار بار ہماری روٹین ہوتی ہے ان کاموں کو جو ہے انگلیش میں تبدیل کرنے کے لئے ہم جو ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی دیفنیشن کی طرف آتے ہیں تو دیفنیشن اس کی یہ ہے یعنی وہ زمانہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں کسی عادت عالمی سچائی حساسات خواہشات اور ان کاموں کو ظاہر کرے جو دھوھرائے جاتے ہیں یعنی ہم سکول جاتے ہیں ہم روزانہ سکول جاتے ہیں ہماری روٹین ہے ٹھیک ہے یہ کام ہم دھوھراتے ہیں ہم آج بھی سکول گئے کل بھی سکول گئے تو ہم سکول جاتے رہتے ہیں ہم کھانا کھاتے رہتے ہیں یہ ہماری روٹین ہیں وہ کام ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں تو یہ میں نے کچھ آپ کو جو ہے پوائنٹز بتائے ہیں کہ عادت کو ظاہر کرنے کے لیے عالمی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے حساسات کو ظاہر کرنے کے لیے خواہشات کو ظاہر کرنے کے لیے اور وہ کام جن کو ہم بار بار کرتے ہیں یعنی وہ ہماری روٹین ہے تو ان سارے کاموں کو بیان کرنے کے لیے ہم present indefinite tense فیلحال متلق کا سہارا لیتے ہیں مثال کے دور پر ہمارے پاس مثال ہے جی وہ سکول جاتا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک روٹین ہے دوسری ہمارے پاس مثال ہے جی علی غریبوں کی مدد کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک habit ہے کہ اس کی عادت ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے تیسرا ہمارے پاس ہے sun rises in the east یعنی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو یہ ایک universal truth ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے چوتھا سنٹینس ہمارے پاس ہے جی میں باہر جانا چاہتا ہوں میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں تو یہ ہماری خواہش ہے اس کو آپ wish کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس example ہے ہم روزانہ ہاکی کھیلتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک روٹین ہے تو جیسا کہ تاریخ میں میں نے بتایا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس جو ہے وہ روٹین کو ظاہر کرتا ہے habit کو ظاہر کرتا ہے یعنی سلطرت کو ظاہر کرتا ہے وش کو ظاہر کرتا ہے تو مثالوں میں ہم جو ہے واجہ دور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہی چیزیں ہیں جو پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں استعمال ہوتی ہیں یا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس انہی چیزوں کو وضاحت سے بیان کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو چونکہ جو ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے اس کی پہچان کی ضرورت ہوگی تو ہماری زبان جو ہے اردو ہے تو اردو میں اردو کے فکرات کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں وغیرہ آتا ہے ٹھیک ہے جی جیسا کہ ہم بیچے مثالیں بیان کر چکے ہیں کہ وہ سکول جاتا ہے تو جاتا ہے کہ آخر میں تا ہے آیا ہے علی گریموں کے مرد کرتا ہے تا ہے ٹھیک ہے یہ آیا ہے سورج مشترک سے تلو ہوتا ہے اس کے آخر پر بھی تا ہے میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں اس کے آخر پر بھی تا ہے اور ہم ہر روز حقی کھیلتے ہیں اس کے آخر میں بھی تا ہے تو ہم نے اس کی پہچان یہ کی کہ ایسے فکرات اردو کے ایسے فکرات جن کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں وغیرہ آتا ہو وہ فکرات پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس یا فیلحال مطلق میں تصور کیے جاتے ہیں ہاں جی اب ہم چلتے ہیں یہ مصبت یا سادہ فکرات کو انگریزی میں تبدیل کرنے کے طریقے کی طرف ٹھیک ہے How to convert affirmative sentences into English ٹھیک ہے سادہ فکرات کو ہم affirmative sentences بھی کہتے ہیں positive sentences بھی کہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے جی کہ سب سے پہلے جس کا convert کرنے کا فارمولہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم subject لکھتے ہیں اس کے بعد وی ون یعنی verb کی first form ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ورب کی پہلی form کے ساتھ ہم S اور ES کا اضافہ کرتے ہیں اور end پر object لگاتے ہیں فل سٹاپ لگا کر فکرہ مکمل کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہئے کہ S سے مراد یہاں پر بچے subject ہے وی ون سے مراد ہمارے پاس first form of verb ہے اور O سے مراد ہمارے پاس object ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے S اور ES کی تو S اور ES کا تعلق subject کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے subject کے ساتھ یعنی اگر تو ہمارے پاس جو subject ہے وہ ہمارے پاس ہے he she it singular noun یعنی he she it اور اگر singular noun subject کے طور پر کام کر رہا ہے تو ہم نے verb کی form کے ساتھ first form کے ساتھ S اور ES کا اضافہ لازمی کرنا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اگر آپ کے پاس subject ہے I we you اور plural noun اور they ٹھیک ہے I we you they اور کوئی plural noun موجود ہے یہاں پر you نہیں لکھا ہوا لیکن you بھی ہے I we you they اور کوئی plural noun موجود ہے تو اس کے ساتھ ہمیں S اور ES کا اضافہ نہیں کریں گے میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں I we you they اور plural noun کے ساتھ ہمیں S اور ES کا اضافہ نہیں کریں گے اب بات آتی ہے verb کی کہ ہم کب verb کے ساتھ S لگاتے ہیں کب verb کے ساتھ ES لگاتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے سب پہلے تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم subject کے ساتھ پہلے تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس subject جو ہے وہی share یا singular ناؤن ہے تو ہم S اور ES کا اضافہ کرتے ہیں اگر subject ہمارے پاس I we you they اور plural ناؤن ہے تو ہم S اور ES اس کا اضافہ نہیں کرتے اب بات یہ ہے کہ verb کے ساتھ ہم S کب لگائیں گے اور ES کب لگائیں گے تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا یہاں پر فارمولہ ہے S اور ES کب لگائیں گے تو ES ہے وہ ہم تب لگاتے ہیں جب verbs جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہوں ان لیٹرز پر کونسے لیٹرز پر verbs ending with O C H S S H اور X ٹھیک ہے اگر کسی بھی verb کا last alphabet جو ہے last letter جو ہے وہ O ہو S ہو SH ہو یا X ہو تو آپ اس کے ساتھ ES کا اضافہ کریں گے فار اگزمپل wish ہے تو یہ SH پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم ES لگا کر اس کو wishes لکھیں گے اسی طرح اس کے علاوہ کوئی بھی verb ہو جو کسی بھی لیٹر پر ختم ہو رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ صرف S لگائیں گے میں نے اگزمپل آپ کو دی ہے walk کہ وہ K پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ S لگائیں گے اور وہ walks بنیں گا ٹھیک ہے جی اب ہم کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں سادہ فقرات کی affirmative sentences کا فارمولا ہم نے اوپر دوبارہ لکھ دیا ہے جی subject ہے verb کی فرسٹ فارم کے ساتھ S اور ES ہے اور اس کے بعد object ہے ہاں جی subject کے ساتھ ہم repeat کر لیتے ہیں جی اگر تو subject he, she, it یا کوئی singular noun ہو تو آپ S اور ES کا اضافہ کریں گے اگر I, V, U دے یا کپٹورل noun ہو تو آپ S اور ES کا اضافہ بلکل نہیں کریں گے اس کے بعد S اور ES کا کہ کہاں پر verb کے ساتھ ہم نے S لگانا ہے کہاں پر verb کے ساتھ ہم یہ S لگانا ہے یہ بھی میں نے یہاں پر سامنے رکھ دیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ہمیں پریشان نہیں نہ ہو تو پہلا sentence ہمارے پاس ہے جی وہ school جاتا ہے وہ school جاتا ہے اب وہ پہلا subject ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس subject کونسا ہے تو وہ he کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ہی تو ہی کے ساتھ ہم نے verb جو لگانا ہے وہ ہے go جانا کے لئے go verb استعمال ہوتا ہے تو ہی go اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ go کے ساتھ S ES جو ہے وہ استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہم نے پیشے دیکھا جس subject کے اندر جو ہے subject ہمارے پاس ہی ہے تو ہی کے ساتھ اسوریس کا اضافہ ہونا چاہئے تو ہمارے پاس اسوریس کا اضافہ ہوا اس کے بعد school ہے object ہمارے پاس ہے تو ہی goes to school یہ ہمارے پاس مکمل sentence ہوا دوسری مثال کی طرف آتے ہیں جی علی غریبوں کی مدد کرتا ہے علی اب علی ہمارے پاس singular noun ہے تو یہ بھی subject جو ہے وہ singular noun he she it اور singular noun کے لسٹ میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو helping verb ہے سوری جو verb ہے مدد کرنا help اس کے ساتھ ہم S اور ES کا اضافہ کریں گے تو یہاں پر ہم S کا اضافہ کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر go میں ہم نے ES کا اضافہ کیا ہے help میں ہم نے S کا اضافہ کیا ہے تو ہم اس چیز کو پہلے discuss کر چکے ہیں کہ اگر تو کوئی بھی verb جو ہے وہ O, C, H, H, S, S, H اور X پر ختم ہوتا ہے تو ہم ES کا اضافہ کرتے ہیں تو یہاں پر go جو ہے یہ O پر ختم ہو رہا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ES لگایا اور یہاں پر P جو ہے یہ کوئی بھی alphabet ہو سکتا ہے سوائے اس کے لئے ہم اس کے ساتھ ایسے لگائیں گے اس کے بعد the poor Ali helps the poor Ali غریبوں کی مدد کرتا ہے تیسرا سنٹینس ہمارے پاس آجی universal truth ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے the sun rises in the east the sun rises in the east یہاں پر بھی وہی چیزیں موجود ہیں مثال نمبر چار ہے میں برونے ملک جانا چاہتا ہوں I want to go abroad اب یہاں پر I ہم نے استعمال کیا یہ ہمارے پر subject I جو ہے یہ دوسری نسل سے ہے subject I we you they plural noun کے ساتھ میں سوریس کا اضافہ نہیں کرتے تو یہاں پر اگر آپ گھر سے دیکھیں تو want verb کے ساتھ ہم نے نہ تو s لگایا ہے نہ ہی yes لگایا ہے ٹھیک ہے بچے اس کے بعد مثال نمبر پانچ ہم ہر روز ہاکی کھیلتے ہیں یہاں پر we play hockey daily اب play کے ساتھ ہم نے s اور اس کا اضافہ بھی نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ we pronoun جو ہمارے پاس ہے وہ subject کے دوسری نسل سے ہے جس میں آئی وی you they اور plural ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ہمیں سوریس کا اضافہ نہیں کرتے آگے چلتے ہیں منوی فکرات کی طرف negative sentences کا پہلے ہم فارمولا دیکھیں subject کے بعد ہم نے do not یا does not کا اضافہ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے verb کی پہلی فارم لگانی ہے اس کے بعد ہم نے object لگانا ہے اب ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ do not کب استعمال کرتے ہیں اور does not کب استعمال کرتے ہیں تو اگر تو subject آپ کے پاس i we you they یا کوئی plural noun ہے i we you they یا کوئی plural noun یہاں پر you نہیں لکھا گیا لیکن you یہاں پر موجود ہے i we you they یا کوئی plural noun ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے do not کا اضافہ کریں گے اور subject اگر آپ کے پاس he she it یا کوئی singular noun ہے تو آپ اس کے ساتھ does not دوبارہ repeat کر دیتا ہوں اگر subject i we subject ہمارے پاس he ہے تو he کے ساتھ ہم نے does not لگانا ہے he does not go to school جیسا کہ ہم نے فارمولا میں دیکھا ساتھ ہم do not کا اضافہ کرتے ہوتے ہیں does not نہیں لگاتے ہوتے i do not want to go abroad چوتھ مثال ہم ہر روز ہاکی نہیں کھیلتے ہیں we بھی ہمارے پاس دوسری قسم سے ایس subject کی تو اس کے ساتھ بھی ہم do not لگانگے we do not play ہاکی daily ہاں جی لگائیں گے اس کے بعد ہم verb لگائیں اور سب سے اہم بات ہم سوال یا نشان لگائیں گے دوسرا فامولہ ہمارے پاس ہے WH ہم شروع میں لگائیں گے اس کے بعد do یا does لگائیں گے اس کے بعد ہم subject لگائیں verb لگائیں object لگائیں اور question mark اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ WH کیا ہے تو WH کچھ سوالیہ فکرات ایسے ہوتے ہیں جن میں کب کیوں کیسے کہاں کب تک جو ہے اس طرح کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں مثلا وہ کیوں سکول جاتا ہے وہ کیوں کھانا نہیں کھاتا ہے ہم کب مری جاتے ہیں اس طرح کے فکرات میں کب کیوں کیسے والے تو کب کیوں کیسے کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کہلاتی ہے جی وائی وین ویر ہو ایسے ٹھیک ہے تو ان الفاظ کی ٹرانسلیشن سوالیہ فکرات میں ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں وائی وین ویر ہو وغیرہ کو ہم WH فیملی کا نام دیتے ہیں WH فیملی اور وہ سوالیہ فکرات جن کے اندر WH فیملی آجائے ان سوالات کو ہم double interrogative کہتے ہیں سمجھ آگئی کہ WH فیملی والے سوالات کو double interrogative کہتے ہیں ہم جب ہم مثالوں کے طرف چلتے ہیں کیا وہ سکول جاتا ہے اب does یہاں پر ہم نے لگایا ہے کیوں کیونکہ اس میں سبجیکٹ وہ جو ہے وہ ہی شیئٹ ہے تو ہم کیا میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں ہے تو understood سی بات ہے do آئے گا do i want to go abroad تیسری مثال میں علی غریبوں کی مدد کیوں کرتا ہے اب یہاں پر یہ double interrogative ہے تو سب سے پہلے ہم کیوں کا ترجمہ کریں گے why do why کے ساتھ do i help the poor why do alie help the poor اب sentence number 4 ہم ہر روز ہاکی کہاں کھیلتے ہیں where do we play ہاکی ڈیلی where do we play ہاکی ڈیلی یہاں پر یہ آئے گا کہ where do we play ہاکی ڈیلی اس کے بعد present sentence میں who or never کا behavior ہم نے چیک کرنا ہے کہ دروازہ کون کھٹ کھٹ آتا ہے یا کون تو ہم اس کو کیسے translate کرتے ہیں تو جو who ہے یہ بزاتے خود ایک فائل ہے اس لئے اس کو ہم فکرہ تو سوالیہ ہوتا ہے لیکن اس کی translation ہم سیمپل sentence کے فارمولہ کے مطابق کرتے ہیں سبجیکٹ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ہے سوری اس اس کے بعد object اور question mark ہے تو subject فکریں سوری subject کے بعد فرسٹ فارم لگائیں اس کے بعد object لگائیں تو subject ہمارے پاس ہی ہے اس کے بعد never کبھی کا ترجمہ never میں کریں تو یہ ہمارے پاس بچے present indefinite tense کا ایک overview تھا ہم نے اس میں پڑھا گئے present indefinite tense کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ فکرات کیا ہیں کیسے تبدیل کرتے ہیں اس کے منفی فکرات کو کیسے تبدیل کرتے ہیں سوالی فکرات کو کیسے تبدیل کرتے ہیں اور سب سے اہم بات ہم نے دیکھی کہ ہو اور never کا behavior کیا ہے ٹھیک مزید grammar کے حوالے سے مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری ویب سائیٹ پر کلک کریں